آج جو تاریخی جگہ ہماری ویڈیو کا موضوع ہے وہ ہے پشاور کا قلعہ بالا حسار السلام علیکم پاکستان جیوگرافی چینل میں آپ سب کو خوش آمدید بالا حسار قلعہ پشاور پاکستان میں واقع ایک قدیم اور تاریخی مقام ہے درانی سلطنت کا پشاور موسم سرما اور کابل موسم گرما میں دارالحکومت ہوتا تھا اس لئے سڑیوں میں درانی شاہان اس قلعے میں رہا کرتے تھے تیمور شاہ درانی نے اس قلعے کا نام بالا حسار رکھا جس کے لفظی معنی بلند قلعہ کے ہیں یہ قلعہ ایک طویل عرصے تک درانیوں کا زیر استعمال رہا انیسویں صدی میں جب سکھوں نے پشاور پر حملہ کیا تو یہ قلعہ ان کے زیر استعمال آیا اور انہوں نے اس کا نام سمیر گھڑ رکھا لیکن مقامی طور پر سمیر گھڑ کا نام مشہور نہ ہو سکا اس وقت قلعہ کو فرنٹیر کونسٹیبلری بطور ہیڈکوارٹر استعمال کر رہی ہے ہندو کش زلزلہ 2015 کے دوران اس قلعہ کا ایک دیوار جزوی طور پر متاثر ہوا تھا جسے دوبارہ تعمیر کرایا گیا ہے یہ قلعہ اتنا پرانا ہے جتنا کہ پشاور کا شہر قلعہ کی زمین سے مجموعی بلندی بانوے فٹ ہے اس کی دیواریں پختہ سرخ اینٹوں سے تعمیر کی گئی ہیں قلعہ کی اندرونی دیوار کی بلندی پچاس فٹ ہے دہری دیواروں والے اس قلعہ کا کل رکبہ سوہ پندرہ ایکڑ رکبے پر محیط ہے جبکہ اس کا اندرونی رکبہ دس ایکڑ بنتا ہے ایک پختہ سڑک بل کھاتی ہوئی قلعہ کے اندر تک جاتی ہے مغل بادشاہ زہیر الدین بابر نے اپنی خودنوش تذکرہ بابری میں قلعہ بالا حسار کا ذکر کیا ہے وہ باغرام کے قریب اپنی فوجوں کے اترنے اور شکار کے لیے روانگی کا ذکر کرتے ہیں جب مغل بادشاہ ہمائیوں نے افغان بادشاہ شیر شاہ سوری سے شکست کھائی تو افغانوں نے قلعہ بالا حسار کو تباہ کر دیا جب ہمائیوں نے شاہ ایران کی مدد سے اپنا کھویا ہوا تخت دوبارہ حاصل کر لیا تو اس نے کابل سے واپسی پر پشاور میں قیام کیا اور قلعہ بالا حسار کو دوبارہ تعمیر کروایا اس نے قلعہ میں ایک بڑا فوجی دستہ تائینات کیا اور ایک اسبک جرنیل سکندر خان کو قلعہ کا نگران مقرر کیا پہلی مرتبہ قلعہ میں یہاں توپے نصب کی گئی تھی احمد شاہ عبدالی نے بھی وادی پشاور مغلوں سے چھین لی تھی احمد شاہ عبدالی کے فرزند تیمور عبدالی نے پشاور کو اپنا سرمئی دار الخلافہ بنا لیا اس نے قلعہ بالا حسار میں اپنی رہائش کے لیے محلات تعمیر کروائے اور اپنے حفاظتی دستے کے لیے ایرانی اور تاجک سپاہی بھرتی کیے جب ستارہ سو انہتر میں ارباب فیض اللہ خان نے قلعہ بالا حسار پر یلغار کی تو اسی حفاظتی دستے نے تیمور شاہ کی حفاظت کی ستارہ سو تیرانوے میں تیمور شاہ کی وفات کے بعد شاہ زمان سریر آرائے سلطنت ہوا اس کے دور میں سکھ پنجاب پر قابض ہو گئے اٹھارہ سو چونتیس میں سکھوں نے پشاور پر قبضہ کر لیا پہلے تو سکھوں نے قلعہ بالا حسار کی ایند سے ایند بجا دی لیکن جلد ہی نے اپنی غلطی کا احساس ہوا ہری سنگھ اور سردار کھڑک سنگھ نے اس قلعہ کی اہمیت کے پیش نظر اسے دوبارہ تعمیر کر آیا مہاراجہ رنجیت سنگھ کے حکم پر شیر سنگھ نے قلعہ بالا حسار کچھی ایندوں سے بنوایا اور اس قلعہ کا نام سمیرگرڈ رکھا تھا سکھوں کے دور کی ایک لو آج بھی قلعہ بالا حسار کی مرکزی دیوار میں نصب دیکھی جا سکتی ہے تو ناظرین یہ تھی قلعہ بالا حسار کی مختصر سی تاریخی اور جوگرافیائی معلومات امید ہے آپ کو ہماری باقی ویڈیوز کی طرح یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں اور شادی ساتھ ہمارے چینل پاکستان جوگرافی کو سبسکرائب بھی کر دیں بہت شکریہ